اسلام علیکم پروگرام آج کا احوال کے ساتھ میں ہوں اسامہ حیدر آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کراچی فردوس مارکیٹ میں ٹیفک سگنل کافی عرصے سے بھی ہے وہ خراب تھا اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے انتظامیہ کو تو ہوش نہیں آیا مگر وہاں پر مانگنے والوں کو ہوش آ گیا اور انہوں نے آپس میں پیسے ڈال کر فنڈ جمع کیا اور اسے مرمت کروایا اب ان کی جانب سے اسے کیوں مرمت کروایا گیا ہے اور ان کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہیں ٹھیک کروانے کے پیچھے کیونکہ یہ جو خبر ہے نا اس نے پریشان بھی کیا اور ساتھ میں لوگوں کو متاثر بھی کیا ہے کہ انہوں نے بل آخر کیونکہ ان کی کمائی تو ہوتی نہیں ہے وہ لوگوں سے مانگتے ہیں آخر کار انہوں نے سگنل کیوں مرمت کروایا تو بڑی دلچسپ جو ہے وہ سٹوری ہے اس کے پیچھے اس پروگرام میں ہم اسی پر تبصرہ کرنے جا رہے ہیں بھیکاریوں کے سربراہ کا جب انٹرویو کیا گیا تو اس نے بتایا کہ بند سگنل کے باعث کیونکہ ٹریفک جو ہے وہ رکتی نہیں تھی سگنل اگر ہوتا تو وہاں ٹریفک جو ہے وہ رکتی ہے اور جو بھیکاری ہوتے ہیں وہ چندہ آکٹھا کر لیتے ہیں کسی سے دس لیے کسی سے بیس لیے تو ان کا یہ ایک ذریعہ ہے مطلب پیسے آکٹھے کرتے تھے تو جب وہ سگنل خراب ہوئے تو اب ان کا جو روزگار ہے وہ بند ہو گیا تو اس لیے پہلے تو وہ انتظار کرتے رہے سندھ حکومت کا انتظامیہ کا کہ کب ان کو ہوش آئے اور یہ سگنل مرمد کروائیں اور تاکہ ہمارا جو روزگار ہے وہ آگے بڑھ سکے لیکن سندھ حکومت کو تو ہوش نہیں آیا نہ انتظامیہ کو ہوش آیا لیکن وہاں پر موجود بھیکاریوں کو ہوش آ گیا اور انہوں نے مل کر یہ اہد کیا کہ کیوں نہ ہم اپنے فنڈ جمع کر کے اپنے پیسے جمع کر کے اس سگنل کو بنوا لیں تاکہ ہمارے جو روزگار ہے وہ کیونکہ اسی سگنل سے بابستہ ہے اور ہمارا جو روزگار ہے وہ چل سکے بھیکاریوں کے جو سربراہ ہے اس نے انٹرویو میں کہا ہے کہ بند سگنل کے باعث گاڑیاں چوک میں کھڑی نہیں ہوتی تھی اور جب چوک میں گاڑیاں جو ہیں وہ کھڑی نہیں ہوں گی تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پھر بھیق بھی نہیں مانگی جائے گی جب لوگ ہی نہیں ہوں گے جب ٹیفک ہی نہیں ہوں گی جب گاڑیاں ہی نہیں کھڑی ہوں گی تو بھیق کیسی مانگی جائے گی تو بھیکاریوں کے سربراہ نے انٹرویو میں بتایا ہے کہ بند سگنل کے باعث گاڑیاں چوک میں کھڑی نہیں ہو رہی تھی اس لیے بھیکاریوں کو جو کاروبار ہے وہ خراب ہو رہا تھا پہلے ہم نے انتظار کیا کہ شاید انتظامیہ سگنل کو ٹھیک کر دے ایسا کیسے ممکن ہے کہ سندھ حکومت کو ہوش آئے بل آخر ہم سب بھیکاریوں نے سگنل کو مرمت کروانے کے لیے پیسے اکٹھے کیے اور اہد کیا کہ ہم خود اس سگنل کو جو ہے مرمت کروائیں اور اس معاملے میں کچھ پولیس والوں نے بھی جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالا ہے کیونکہ جب بھیکاری پیسے مانگتے ہیں تو اس میں سے پھر آدھا جو حصہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے وہ پولیس کو بھی جاتا ہے تو سندھ پولیس کو بھی پیسے کیونکہ وصولی نہیں ہو رہی تھی پھر سندھ حکومت نے بھی بھیکاریوں کے فنڈ میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالا اور وہ سگنل مرمت کروائے بہت دلچسپ سٹوری تھی میں نے کہا اس پر تفسرہ کیا جائے اور پروگرام کا جو ہے وہ اختتام ہوا چاہتا ہے مزید ایسی سٹوری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اپنے میزبان اسامہ حیدر کو دیتی اجازت اللہ نے کہا